سلطان کا باپ اسرہ سے ملتا ہے اور اسرہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آپ آ رہا ہے کہ آخر تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو میں نے تو تمہیں بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح مانا تھا لیکن تم نے کبھی کسی بات کا مان رکھا ہی نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ سنسیر ہو لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم سلطان کے اتنے خلاف ہو کہ اس کو زمانے بر میں زلیل کر کے رکھتو گی جس کو سن کر اسرہ کہتی ہے کہ آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ سرسر غلط ہے اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے بلکہ جو کچھ کیا ہے سلطان نہیں کیا ہے سلطان یہ بات چھپا رہا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ جو اسرہ ہے وہ اپنے آپ کو آپ مکمل طور پر ٹھیک کر چکی ہے اور سمجھ چکی ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کو ان کی اوقات میں ہی رکھا جائے اور ان سے دور ہی رہا جائے اب اس چیز کا اندازہ بہت خوبی اسرہ کو ہو چکا ہے اور اسرہ ساری باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کا اتنا بہترین قسم کا خیال رکھا ہے اور اب اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ان لوگوں کی ویلیو اس کے آگے کیا ہے اور قدر اسی کی کرنی چاہیے جو آپ کی قدر کرتا ہے ایسے بے قدر لوگوں کی قدر کرنا بلکل بے واقوفی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ فطرت انسان کی نہیں بدلتی ہے جو سلطان کی فطرت تھی وہی رہے گی وہ کبھی نہیں بدل پائے گی یہ بات سمجھنے میں اسرہ غلطی کر گئی اور وہ اپنی محبت کی خاطر بیچاری خاموش رہی اور دیکھتی رہی کہ ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن افسوس اسے اس بات کا ہے کہ کیسے وہ سلطان جیسے انسان پر یقین کر بیٹھی کیسے اس کی باتوں میں آ گئی اور کیسے اس کے ساتھ زندگی اتنی بسر کر لی وہ کافی زیادہ حیران اور پریشان ہے اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے جو کچھ کیا یقین مانئے میں کبھی بھی آئندہ کبھی اپنی مردی سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گی اس لئے آپ مجھے معاف کرتے تو بہتر ہے لیکن جی اب دیکھیں گے کہ فیلحال اتنی پریشانے کے باعث اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کیا کھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سرور جو ہے وہ اٹل ہو چکی ہے اور کہہ دیتی ہے اپنی بیٹی سے کہ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا بس گھر بس جائے اور ساری مشکلیں تم اپنی پریشانیاں جو ہے اپنے سر پر تھوک لو اور صبر کر لو لیکن اب میرا فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی ہنسلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملہ سولت جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کے زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی پہترین ڈراما سیل شدت میں حالات کافی سنگین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرہ بیچاری کچھ سوچ سمجھ نہیں رہی اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہے لیکن اس کے گھر والوں کی یہ سپورٹ اس کو کافی ہنسلہ دے رہی ہے اور وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرہ تمہیں بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسرہ بھی اپنا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنے والی ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہے اور اسے اپنے گھر والوں کی باتوں سے کافی زیادہ ہنسلہ ہو چکا ہے اور وہ سمجھ چکی ہے کہ معاملہ مزید بگڑے گا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس دیگے وہ ٹھان لیتی ہے اور صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب دوبارہ واپس نہیں جانے والی میں نے فیصلہ لے لیا ہے اور یہ میرا فیصلہ بلکل اٹل ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری ہی سنی چاہے گی تم فکر مت کرو جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا بلکل بھی پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف رہی سلطان کی بات تو سلطان صرف اور صرف اپنی زندگی میں خود ہی زہر گول رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہا ہے کیونکہ ہر طرف اب اس کو یہی نظر آئے گا کہ وہی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور گھر میں اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں اب اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ جو اس نے کیا ہے پنگا لیا ہے اب اس کو بھگت نہ پڑے گا بس یہ بات اٹل ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ تیلت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اپنے دل سے ساری میل نکال دو اور اس لڑکی کو چھوڑ دو تاکہ اس لڑکی کی زندگی بھی سکون سے گزر سکے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سلطان دماغی مسئلے کا شکار ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے حالات کتنے خراب ہو سکتے اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن جی اب دیکھیں گے کہ فیلحال اتنی پریشانے کے باعث اس کو سمجھ نہیں آ پا رہے کیا پھر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن سرورت جو ہے وہ اٹل ہو چکی ہے اور کہہ دیتی ہے اپنی بیٹی سے کہ پہلے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارا گھر بس جائے اور ساری مشکلیں تم اپنی پریشانیاں جو ہے اپنے سر پہ تھوک لو اور صبر کر لو لیکن اب میرا فیصلہ سرور نے بدل ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کو کافی ہنسلہ دے رہا ہے اور بار بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملہ سلج جائیں گے اس لیے بلکل بھی ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر پریشانی بھڑ چکی ہے گھر میں تلت چاہتی ہے کہ سلطان خود بخود اس لڑکی کی جان چھوڑ دے تاکہ اسرہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکے لیکن سلطان بھلا ایسا کیوں کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو اس بات نے اس کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس نے اٹھان لی ہے کہ اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ کر کے ہی دم لے گا اور بس یہی اور آخری سہارہ اس کا یہی ہے کیونکہ جب تک اب وہ اسرہ کی زندگی کو تباہ نہیں کر دیتا ہے اس نے مشل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اسرہ دن و دن کافی سٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اسے سلطان کے بغیر رہنا چاہیے اور اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس میرا یہ فیصلہ اٹل ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں اور اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ سارا سسٹم شروع کیجئے میں نے بھی اٹل فیصلہ کر لی ہے کہ میں دوبارہ واپس ادھر نہیں جاؤں گی